ایلا باد کا کیا حال ہے ایک اسکول کی پروفیسر نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دی ہے سالے پانچ بجے کے قریب مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے میری نیند کھل جاتی ہے پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے جس کے کارڈ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کوڈ اپنا کام کر رہی ہو کرے گی جو حکم ہوگا وہ سب کے لیے لاغو ہوگا نہیں ہوگا تو کسی کے لیے نہیں ہوگا کوڈ اپنا کام کر رہی ہے پر شاستا اپنا کام کر رہا ہے مجھے صرف بتانا یتنا آزان کی آواز سن کر غیر مسلموں کی آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی نیند چونک رہی ہے وہ بیچین ہو رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے آزان دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ بھوڑا بیچ بیچ کے سو رہے ہیں غیر مسلم کی ہندو عورت کی آنکھ کھل رہی ہے وہ آزان کی آواز سے بے چین ہو رہی ہے پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ اپلیکیشن دے رہی ہے آزان کی آواز سے غیر مسلم اٹھ رہے ہیں لیکن جن کے لئے آزان دی آ رہی ہے اور جن کے لئے کہا جا رہا ہے السلامت و خیرم من النوم نیند سے بہتر نماز ہے آج بھائی گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے ایسا لگتا جیسے رات میں مچلیاں بیچ کی آیا تھا تو محمد رسول اللہ کے موجزوں کو دیکھا تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب بھول گئے یعنی کہنے لگے کہ اب میرے پیغام کی ضرورت نہیں ہے اس چمتکار کے ہوتے ہوئے موجزے والے نبی کے ہوتے ہوئے اس نور محمد قرآن کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کو سوئی کار کر لو یہ گروہ گردھ میں آج لکھا قرآن کریم نے کتنی زبردست بات کہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت کے اندر ہر سمحو کے اندر ہر برادری کے اندر ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ایک ستچیت کرنے والا بھیجا ایک حادی بھیجا ایک ڈرانے والا بھیجا ہر امت میں آیا ہے ہر قوم کے اندر آیا ہے اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں نہیں آیا ہندو بھی ایک قوم ہے ہندووں میں بھی آیا ہے کوئی نہ کوئی آیا ہے ڈرانے والا اور جو آیا تھا اس نے بتایا ہے آخری نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشنگوئی یہاں موجود ہیں ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا دو چیزیں ہیں ایک تو ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا اور دوسری چیز اس رسول کی دعوت کیا تینی منتر کیا تھا اَنِعَبُدُ اللَّهُ ایک اللہ کی عبادت کرو دو چیزیں ہوں گئیں پہلی چیز ہر سمو ہر قوم میں ایک رسول آیا ہے دوسری چیز اس رسول کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس یہ دو چیزیں ہیں رسول ہر قوم میں آیا اور دعوت کیا ایک اللہ کی عبادت کرو ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے قُلْ يَا اَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ بَعْضُنَ بَعْضَنَ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایناؤنسمنٹ کر دو آپ اعلان کر دو یا احل الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب اے کتاب والو اے تورات والو اے زبور والو اے انجیر والو آو ایک ایسے کلمے کی طرف تعالو الٰ کل حمدن آو ایک ایسے مول منتر کی طرف آو ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں ہم میں اور تم میں اس کا کوئی انتر نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے وہ منتر کیا ہے وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے اس لئے آپ دیکھئے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا نبی دنیا میں جتنے بھی آئے رسول کلمہ کبھی کسی کا لب نہیں ہوا کلمہ کا پہلا جز ایک ہی رہا ہے لا الہ الا اللہ یہ نو کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ یہ ابراہیم کا بھی کلمہ تھا یہ موسیٰ کا بھی کلمہ تھا نبیوں کے نام بدلتے رہے نبی جو آتا گیا اس کے نام میں چینجنگ ہوتی گئی لیکن پہلا منطر کہیں نہیں بدلا گیا لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے یہی کہا جا رہا ہے آؤ ایک ایسے مول مندر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے انعبود اللہ وہ یہ کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کیا ہے برابر وَلَا مُشِرِقَ بِهِ شَئِعَا اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے شریک نہیں کریں گے اور ایک اور چیز ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وَلَا يَتَّخِزَ بَعْدُونَ بَعْدًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ہم میں سے بعض بعض کو اپنا رب نہ بنائے گا ہمارے اور تمہارے سب کا رب ایک ہی ہے ہم لوگ ہر کسی کو اپنا معبود اپنا رب نہیں بنائیں گے یہ قرآن کریم نے کلیر کر دیا کہ سب کا کلمہ ایک تھا اور ہر نبی یہی دعوت لے کے آیا تھا کہ اللہ کے لئے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اب ہر دھرم کے اندر نبی کا ذکر موجود ہے اور آخری نبی کا ذکر تو باقاعدہ موجود ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَابْ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے اور جو آیا ہے اسی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشنگوئیاں کی ہیں پیشنگوئیوں میں پہلی پیشنگوئی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھئے کتنی بہترین پیشنگوئی کی گئی ہے اور آج بھی یہ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کلکی پناڑ ادھیائے دو منتر نمبر ایک سٹ ایساس Who تحسوس 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 کام بھائی شم کرنinkس گروه د دادشو میں شکل پچھسے ماتھ ویماسی مادھیاں پہلے دو منتر پہ چلیں پھر اور آگے دیکھتے ہیں پونڈری کاش نے بتایا پونڈری کاش تچھ دوہ پونڈری کاش برہم بھرم بھریتی انتمرشی کل کی اوتار آخری نبی برہم من خاندان میں آئے گا اچھ ونش میں آئے گا برہم من خاندان میں آئے گا ایک جگہ یہاں جلسہ کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے دکھا یہ مولوکی کو بھگا ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا آخری نبی کو برہم من خاندان میں آئے گا یہ کیسا مولوکی برہم من بتا رہا وہ تو ایک ہو گیا لیکن وہاں اس علاقے میں کچھ ہندو بھائی تھے انہوں نے میری بڑی رکھشہ کی انہوں نے کہا ناں 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 مولوکی صاحب بولو بولو آپ بہت اچھا بول رہے ہو ہندو کی سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اکتر پردیش میں علیہ لعباد کا کیا حال ہے ایک اسکول کی پروفیسر نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دی ہے سالے پانچ بجے کے قریب مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے میری نیند کھل جاتی ہے پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے جس کے کارڑ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کوٹ اپنا کام کر رہی ہو کرے گی جو حکم ہوگا وہ سب کے لیے لاغو ہوگا نہیں ہوگا تو کسی کے لیے نہیں ہوگا کوٹ اپنا کام کر رہی ہے پر شاصل اپنا کام کر رہا ہے مجھے صرف بتانا اتنا آزان کی آواز سن کر غیر مسلموں کی آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی نیند چونک رہی ہے وہ بے چین ہو رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے آزان دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ گھوڑا بیج بیج کے سو رہے ہیں غیر مسلم کی ہندو عورت کی آنکھ کھل رہی ہے وہ آزان کی آواز سے بے چین ہو رہی ہے پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے اوہ اپلیکیشن دے رہی ہے آزان کی آواز سے غیر مسلم اٹھ رہے ہیں لیکن جن کے لئے آزان دی جا رہی ہے اور جن کے لئے کہا جا رہا ہے السلامت و خیرم من النوم نین سے بہتر نماز ہے آج بھائی گھوڑے بیج کر سو رہا ہے ایسا لگتا جیسے رات میں مچھلیاں بیج کی آیا تھا اس کے کان پہ جو تک نہیں رکھ رہا ہے یہی حال ہوگا جب تم نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہوگے تو غیر مسلموں کے ذریعے بند کروائے جگڑا ہی نہیں ہے لارڈ سپیکر کا جگڑا ہی نہیں ہے اگر مسلمان خود وقت کے پابند ہو جائیں تو ان کے موبائل میں بھی ٹائم آتا ہے ان کی گھلیوں میں بھی ٹائم ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مائک سے آزان دینے کی بغیر مائک کے آزان اگر مسلمان مسجدوں میں آنا شروع کرنے تو ضرورت بھی نہیں ہے لارڈ سپیکر استعمال کرنے کی غیر مسلموں کو پھر مسجدوں سے پابند ہوگی یہ ہوگی ہے اتنے لوگ جو صبح اڑ سکتے ہیں اور اپنے رب کے لئے اپنی نیز کی قربانی دے سکتے ہیں ایسی قوم سے لڑنا بیکار ہے بیکار